جب اللہ پاک نے انسان کے بنانے بنانے کا ارادہ کیا تو انسان کے بنانے سے پہلے اس کے رہنے بسنے کا اللہ پاک نے بدنبس فرمایا ایک ہے کہ اللہ پاک نے پورے پانی میں سے ایک بلبولہ نکالا اور وہ اس بلبولے کو ایسا پھیلاتا چلا گیا جتنا یہ بلبولہ پھیلہ اللہ پاک نے اسے زمین بنائی اور جس جگہ سب سے پہلا یہ بلبولہ اٹھا اس جگہ اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا جسے بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے آج جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں آج جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ اسی گھر کا تواف کرتے ہیں اور وہاں قرآن کی آیت بھی اس کے اوپر ایک لکھی ہوئی ہے وہ جو غلاف ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہے سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے سب سے پہلا گھر جو بنا ہے کس کا بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے ایسا جیسا یہ پھائلتی گئی زمین اللہ پانک نے جتنے پھائلا سکا اللہ پانک نے جتنا چاہا اتنے پھائلی ہے اس کے بعد میں چونکہ یہ زمین پانی میں تھی اس لئے ایسا ہلتی تھی تو اللہ پانک نے انسانوں کو بسانا ہے اگر یہ زمین ایسا ڈولتی رہیں گے تو انہیں گھر کسا بنائیں گا اور انہیں مسجد کسا بنائیں گا انہیں چلیں گا بھریں گا کیسے تو اللہ پاک نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخ بنا کر کے گاڑ دیا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَ الْجِبَالَ اَوْتَادَ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے مثلا آپ دیوار کے اوپر کوئی کیلنڈر اگر لگاتے ہیں تو پنکھے کی وجہ سے وہ ایسا ہلتا ہے تو آپ اسے کیا کرتے ہیں ایک ایسا ٹیپ چھپکا دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح نہ ہلے تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر یہ پہاڑوں کو میخ بنایا تاکہ یہ نہ ہلے اور انسانوں کے رہنے بسنے کے لئے آسانی ہو تو یہ زمین اللہ پاک نے اسی کے لئے بنائی ہے اب اس زمین کے اندر پتھر ہے اس زمین کے اندر مٹی ہے اس زمین کے اندر کنکر ہے اس زمین کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ سب جو بنایا گیا ہے وہ انسانوں کے لئے بنایا ہے اللہ پاک نے زمین بنائی اللہ پاک کو زمین کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے جو آسمان بنایا آسمان میں پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے بڑے بڑے سیارے ہیں اور پھر اسے کھکشا کہتے ہیں انگریزی میں اسے گیلکسی بولتے ہیں تو اس کے اندر سیارے ہیں اس کے اندر ستارے ہیں اس کے اندر چاند ہے لپانگ نے سورج بنایا اور سورج جو بنایا ہوئے انسانوں کیلئے بنایا اس سورج کے بلبوتے پر انسانوں کیلئے یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سورج کے طلوع غروب کو سامنے رکھ کر کے اس کا موسم تبدیل ہوتا ہے زمین کو موسم کی بھی ضرورت ہے اس لئے کہ وہ موسم کے عطبار سے آدمی اپنی کاشتکاری کرتا ہے گرمی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے بارش کا موسم ہے یا تو بڑے بڑے تین موسم ہے اس کے علاوہ ایک بہار کا موسم ہے ایک خیزان کا موسم ہے تو یہ موسم جو بنائے ہیں اللہ پاک نہیں ہے انسانوں کیلئے بنائے ہیں یہ پوری کائنات کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کیلئے اللہ پاک نے بنائی ہیں اب یہ کتنی بیزتی کی بات ہے کہ جس کے لئے پتھر بنایا گیا ہے جس کی خدمت کے لئے پتھر بنایا گیا ہے وہ آدمی وہ پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑے کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی زلت کی بات ہے کہ جس انسان کے لئے اللہ پاک نے یہ درخت اور لکڑی بنائی ہیں یہ لکڑی کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ہمیں مسلمان بنا کر کے اللہ پاک نے ہم پر یہ حسان کیا ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے اس زلت سے بچا لیا ہے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہم کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرتا دھرتا نہیں سمجھتے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ زمین اناج دے رہی ہے لیکن ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ زمین اناج دینے میں وہ اللہ کی محتاج ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ بارش باندل برساتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے لیکن بارش اللہ ہی برساتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں برساتے ہیں اللہ پاہنے یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے بارش نہیں برسوا سکتے وہ تو ہماری ایک ترتیب ہے ہم جہاں چاہتے ہیں بارش زیادہ بھیجتے ہیں کئی بارش ہم کم نازل کرتے ہیں کئی معتدل بارش بھیجتے ہیں تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے لیکن مسلمان کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے نظر آنے والی چیز پر نظر آنے والی چیز پر اس کا یقین بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہونے لگ جاتا ہے خدا سے دور ہونے کے لیے سب سے نقصان دے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اسے مان کر اگر چلتا ہے تو پھر یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر یہ نظر آنے والی چیز کا انکار کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ سے اس کا رشتہ جڑتا چلا جاتا ہے اور جس آدمی کا رشتہ اللہ سے جڑتا چلا جاتا ہے اور جس آدمی کا ایمان اللہ پر آ جاتا ہے میرے بھائیو اللہ پاک اس کے کام بنانے بھی لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ پاک قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تُو میرے علاوہ کسی دوسرے کو کرتا دھرتا سمجھتا ہے تو پھر تجھے میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے اگر تُو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ سے رشتہ پیدا کرنا چاہیے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے جو تیرے سے رشتہ میں پیدا کروں ہاں یہ اتنی بات ضرور ہے کہ تُو اگر رشتہ میرے سے نبھانا چاہتا ہے اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے تو یہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں اور اگر تُو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک گز تیری طرف آتا ہوں اور اگر تُو رشتہ نبھانے کے لیے میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر کے آتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بندے کو اس کے لیے پہل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہماری کھیتی ہمارے ہاتھ میں ہمارا بیپار ہمارے ہاتھ میں ہماری نوکری ہمارے ہاتھ میں ہمارا ہنر ہمارے ہاتھ میں یہ سب اللہ پانک نے اسباب بنائے ہیں ایسا سب اسباب ہیں ان کو سبب بنا کر کے اللہ پانک روزی دیتے ہیں لیکن روزی دینے میں اللہ پانک ہمارے بیپار کے محتاج نہیں ہیں روزی دینے میں اللہ پانک ہماری نوکری کے محتاج نہیں ہیں روزی دینے میں اللہ پانگ ہمارے کسی ہنر کے ہماری کھیتی کے محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ پانگ روزی دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا تو اس کی کون سی کھیتی چلتی تھی اور اس کا کون سا بے پار چلتا تھا اس کی کون سی نوکری تھی جو خدا ماں کے پیٹ میں بغیر سبب کے روزی دے سکتے ہیں تو وہ خدا ہمیں دنیا میں بھی بغیر سبب کے روزی پہنچا سکتے ہیں بچہ چھوٹا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے ناکھ ہے کان ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ پانگ اس کی روزی کا بندوبص فرماتے ہیں وہ کما نہیں سکتا وہ نوکری نہیں کر سکتا وہ بے پار نہیں کر سکتا وہ کاروبار نہیں کر سکتا لیکن اللہ پانگ اس کی روزی کسی بہانے سے پہنچاتے رہتے ہیں تو یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ روزی دینے والے تو اللہ پانگ ہی ہیں جو بغیر سبب کے روزی پہنچاتے ہیں آپ آسمانوں میں دیکھو کتنا پرندے اڑتے رہتے ہیں ان کی کونسی نوکری ہے ان کی کونسی کھیتی ہے ان کا کونسا ہنہ رہے ان کا کونسا ایسا بیپار ہے لیکن حدیث میں آتا ہے حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی اگر تم اللہ پر توکل کرو اور جیسا توکل کرنے کا حق ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے موہ مبارک سے اور آپ کے عام کی زمان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں فرمایا تو تم کو ایسی روزی پہنچائیں گے جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں آگے فرمایا صبح میں جب یہ نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں لیکن رات کو جب اپنے گھنسلوں میں آتے ہیں تو وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ میں آتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انکلی ہوئی بات ہے یہ فرمایا اور ایک مطبع سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّئِرِ تَغْدُ خِمَاسَ وَتَرُوحُ بِطَانَا کہ تم جب صبح میں جیسا پرندے ہیں جیسے اگر تم اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنا جیسے کرنا چاہیے اس کا حق اگر ادا کروگے تو اللہ پاک تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے پرندوں کو اللہ پاک روزی دیتے ہیں کہ ان کے کوئی دکان نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن اللہ پاک ان کو روزی دے رہے ہیں پھر فرمایا تَغْدُ خِمَاسَا صبح میں جب نکلتے ہیں صبح میں نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں وَتَرُوحُ بِطَانَا اور شام کو جب آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ مسلمان کو انسان کو اللہ پاک نے عقل دیئے ہاتھ دیئے ہیں پیر دیئے ہیں اسے زبان دیئے ہیں اسے آنکھ دیئے ہیں اسے کان دیئے ہیں تو اس عقل سلیم کا تقاضی یہ ہے کہ وہ کوئی سبب اختیار کرے اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ وہ اگرچہ کہ نوکری کے ذریعے سے کما رہا ہے یہ آزمائش ہے کہ نوکری کو وہ اپنا خدا نہ سمجھے وہ کھیتی کے ذریعے سے کما رہا ہے یہ آزمائش ہے کہ کھیتی کو خدا نہ سمجھے یہ اگرچہ کہ بیپار کے ذریعے سے کما رہا ہے لیکن آزمائش ہے کہ وہ اپنے بیپار کو اپنی تجارت کو خدا نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ پانک کی طرف سے ہے اور اللہ پانک اگر بیپار میں روزی ڈال دے تو روزی ملے گی اور اگر کھیتی میں روزی ڈالے تو روزی ملے گی اور اپنے ہنر میں روزی ڈالے تو اللہ پانک کی طرف سے روزی ڈالے گی تو وہ روزی ملے گی اور اگر اللہ پانک اس میں روزی نہ ڈالے تو کھیت سے روزی نہیں ملے گی نوکری سے روزی نہیں ملے گی بے پار سے روز ہی نہیں ملے گی اسے ہمارے بزرگ اللہ مغفرت فرمائے ان کی مثال دیکھ کر یہ فرماتے تھے کہ کےٹلی ہے کےٹلی میں کیا ہوتا ہے کےٹلی میں کیا ہوتا ہے بھولا کیا ہوتی ہے چائے رہتی چائے رہتی کہ نہیں اب کےٹلی اگر خالی ہے تو اس میں تمہیں چائے ڈالے تو چائے آتی کیا نئی ڈالے تو بھی چائے آستی آج ہم کیٹلی میں چائے کی کیٹلی ضرور ہے لیکن ہم دوب ڈالیں گے اس میں تو کیا چائے بن کر کے نکلے گی ٹھیک ہے بھئی ہم کیٹلی میں پانگ ڈالیں گے کیٹلی چائے کی ہے تو کیا اس میں چائے نکلے گی آج دیکھتے ہیں چائے کی کٹلی ہے لیکن ہم اسے خالی رکھتے ہیں کیا ایسا کرے گا تو چائے ملتی ہے تو وہ بزرگ کے مثال دیا کرتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اسبات کی مثال ایسے جیسے کیتری کی طرح ہے اب اس کے اندر جو روزی ڈالنے والے ہیں وہ اللہ پاک ہی روزی ڈالنے والے ہیں کسی کو زیادہ روزی دیں گے کسی کو کم روزی دیں گے تو یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی محتاج ہے چاہے وہ بڑی مخلوق ہو چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو وہ سب اپنے پلنے میں اللہ کی محتاج ہے تو مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے عبادت نہیں کریں گے ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کائنات میں کرتا دھرتا نہیں سمجھیں گے اور پھر یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے دنیا کے ہر چیز کی ایک زندگی ہے دنیا آسمان کی ایک زندگی ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے زمین کی ایک زندگی ہے وہ ایک دن زمین ختم ہونے والی ہے انسانوں کی ایک زندگی ہے ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے اور جس دنیا زمین آسمان کی زندگی ختم ہو جائے گی اسی کو قیامت کہتے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں قیامت کا تعریف کرا یعنی یہ کھڑکھڑا ہٹ سے یہ ختم ہو جائے گا ایک ایسا بیگ بین ہوگا کہ یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قرآن کیا ہے کہ وہ قیامت کا اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن یہ پوری کائنات ایسا ٹوٹ پوٹ جائے گی یہ چاند و سورج بینور ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو گڑے ہوئے زمین میں ایسا گالے کی طرح روئی کے گالے کی طرح ایسا اڑنے لگ جائیں گے اور پھر زمین جو ہے اپنے اندر کا سارا نکال کر کے باہر ڈال دے گی زمین میں کیا کیا ہے زمین میں سونہ ہے زمین میں چاندی ہے زمین میں تانبہ ہے زمین میں پیتل ہے زمین میں پیٹرول ہے زمین میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے سب یہ نکال کر کے باہر ڈال دے گی اسی طرح انسانوں کی بھی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اسی لئے کہتے ہیں کسی کی جلد ختم ہوتی ہے کسی کی دیر سے ختم ہوتی ہے کسی کی جوانی میں ختم ہوتی ہے کسی کی بڑاپے میں ختم ہوتی ہے اور جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آخرت کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پانگ اس کا رشتہ دنیا سے آہستہ آہستہ کاٹنے لگ جاتے ہیں دنیا میں جو کچھ اسے بولا جاتا تھا وہ سب اسے نظر آنے لگ جاتا ہے کسی کو جب یہ بولا جاتا ہے کہ روزی اللہ دینے والے ہیں تو دنیا میں مانے چاہے نہ مانے لیکن سمجھ میں آتا ہے مرنے سے پہلے دوسرے دنیا میں بولا جاتا تھا کہ بھئی فرشتے ہیں تیرے اچھے عامال اور تیرے برے عامال لکھے جاتے ہیں دائیں طرف ایک فرشتہ ہے بائیں طرف ایک طرف فرشتہ ہے ایک فرشتہ تیرے اچھے عامال لکھتا ہے ایک طرف تیرے برے عامال لکھتا ہے تو تو برائی سے بچ دونیکی کی طرف آہ تو وہ مانتا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ جب اسے سکرات لگ جاتی ہے سکرات لگ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی زبان پر تالہ لگا دیتے ہیں اور وہ غیب کے جو پردے ہیں آج ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آج جنت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں آج جہنم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں آج عذاب دینے والے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن سکرات اگر لگ جاتی ہے اس کی زبان پر اللہ پاک تالہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد میں جن فرشتوں کا یہ انکار کر رہا تھا وہ فرشتے آتے ہیں وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں سارے فرشتے قرآن مجید میں اللہ پاکے فرماتے ہیں آج ہم نے غیب کا پردہ تیرے آنکھوں کے اوپر سے ہٹا دیا ہے جس چیز کا تو انکار کرتا تھا اب وہ ساری کی ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں تو دیکھ لے تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ جیتے جی ہے خدا کی عبادت کرتا رہے اور زندگی گزارنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی یہ بھرپور کوشش کرتا رہے تو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسری کے عبادت نہیں کرتا عبادت کسے کہتے ہیں نماز تو ہے ہی عبادت نماز کو تو عبادت ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز عبادت ہے اور نماز میں تکبیر تحریمہ شروع کا جو اللہ اکبر ہے وہاں سے لے کر کے سلام تک جتنے اعمال ہیں اور جتنے کام ہیں یہ سب عبادت میں داخل ہیں ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے نہیں کریں گے ہم ہاتھ بان کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں ہم عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے رہیں گے بیٹا اپنے باپ کے سامنے عدب سے ہاتھ بانتا ہے تو وہ عدبا ہاتھ بانتا ہے عبادتا ہاتھ نہیں بانتا ہے نوکر اپنے مالک کے سامنے نوکر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے عدب سے تو وہ عدب کے لئے کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لئے نہیں کھڑا ہوتا اور رکو ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے نہیں کریں گے عبادت کی نیت سے ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے نہیں کریں گے تو یہ نماز کی جتنے عامال ہیں یہ سارے کے سارے عبادت ہیں اور یہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے بولو نہیں کریں گے یہ جو پیشانی زمین پر ٹیکی جائے گی یہ اللہ کے لئے ٹیکی جائے گی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے نہیں ٹیکی جائے گی اس لئے کہ اللہ پاک نے انسان کو تمام چیزوں سے قیمتی بنایا ہے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی یہ انسان ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے پلاتینم ہے یہ ہے وہ ہے اس سے زیادہ قیمتی اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور وہ انسان جو قیمتی ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے اپنے چہرے کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا اپنے لمبے چوڑے ڈلڈول کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا اپنے مال کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا اپنی جاہداد کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا بلکہ انسان مسلمان جو قیمتی ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے تو یہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے عبادت نہیں کریں گے اس میں نماز یہ عبادت ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے دعا کو عبادت کہا جاتا ہے اور وہ دعا جو ہے ہر عمل سے پہلے بھی ہے ہر عمل کے بعد میں بھی ہے اور بغیر عمل کے بھی دعائیں ہیں کہ مسجد میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو یہ دعا ہے اللہ مفتح لی ابو عبر احمد آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اللہم اینی اصلوک من فضل تو ان دعاؤں کے اثرات ہیں ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو ہم جو دعا مانگیں گے وہ اللہ سے مانگیں گے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا اصل العبادت عبادت کی اصل جو ہے وہ دعا ہی ہے ہم اللہ اکبر بول کر کے اقرار کرتے ہیں اور نماز سے پہلے بھی نماز سے پہلے بھی یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے تو ہم جو دعا مانگیں گے وہ اللہ ہی سے مانگیں گے اللہ کے علاوہ کسی سے ہم دعا نہیں مانگیں گے بولا انشاءاللہ نہیں مانگیں گے اب یہ دعا جو ہے میرے بھائیوں دعا کی ایک ترتیب ہے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے اس جگہ کو قبولیت بخشی ہے تو اس جگہ دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے مازے نہیں ہے کہ بیت اللہ میں دعا قبول ہوتی ہے آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں آپ بیت اللہ میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ پانگا ہم کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں بیت اللہ میں 18 اونی جگہ ایسی ہیں جہاں حدیث میں آتا ہے یہاں دعایں قبول ہوتی ہیں ملتظم پر دعا قبول ہوتی ہے حجرِ اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں قبول ہوتی ہے صفا پر دعا قبول ہوتی ہے مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے مزدالفہ میں دعا قبول ہوتی ہے مینہ میں دعا قبول ہوتی ہے یہ تو جگہیں ہیں اسی طرح جگہ تو اور بہت ساری ہیں اٹھارہ انیس جگہ تو مکہ اور مدینے مدینے میں ہے درمیان میں ایک جگہ ہے احد ہے احد کا یہ بدر کا مقام ہے علماء کہتے ہیں کہ وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اسی طرح احد جہاں جنگ ہوئی وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایسے کئی جگہیں کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے درمیان میں آپ قیام کیے ہیں آپ رہے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آج مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں کہاں دعا قبول ہوتی ہے کہتے ہیں اسی طرح اوقات ہیں کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو امام جب دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو اس وقت اگر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہ دعا ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگنا ہے عدب سے بیٹھ کر کے نماز کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں آپ دعا مانگئے اللہ پانک دعا کو قبول کرتے ہیں وہ ایسا غفلت کا موقع ہے کہ وہ انہیں تو خطیب صاحب تو عربی میں خطبہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں غوش نہیں رہتا ہمیں سمجھتا بھی نہیں کیا خطبہ ہے وہ اب اسی درمیان میں وہ خطیب صاحب ایسا بیٹھے کے اٹھے خطیب صاحب کو چاہیے کہ ایک آدھ ایک آدھ تیس چالیس پچاس سانٹھ سیکنڈ دینا چاہیے ایک آدھ منٹ بیٹھنا چاہیے میمبر کے اوپر ایسا بیٹھا کے ایسا اٹھا خطیب صاحب جمعہ کی نماز پڑھے ہمیں ہمیں دیر سے پہنچے تو بیٹھا کیوں اٹھا میں بلیا نچے تیرے گرم تو وہاں رکھے تھے لوگوں کو دعا مانگنے ٹائم تو بھی دینا تو جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر جمعہ کا دن جو ہے یوم العید مسلمانوں کی لئے کہا گیا ہے تو جمعہ کے دن غروب سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے شب قدر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح لیلت یہ شب برات جو آ رہی ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام یعنی بستر پر نہیں پایا بسٹر پر نہیں پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی گئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے مردوں کے لئے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ اس آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور اپنے مردوں کے لئے دعا مانگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کے لئے بھی دعا مانگتے تھے مردوں کے لئے بھی دعا مانگتے تھے تو ہمارے رشتدار ہیں ہمارے رشتدار ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس کا احتمام بھی کرنا چاہیے تو شب برات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے یہ عبادت کی رات ہے انسانوں کی زندگی اور زندگی میں کتنا کھائے گا کتنے سال جئے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ میں اور پوری کائنات کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ سب تو اللہ پاک نے لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے لیکن شب برات میں اللہ پاک وہ جو لکھا ہوا ہے وہ سال بھر کا بجٹ آسمان دنیا پر لے کر آتے ہیں اور پھر آسمان دنیا پر رکھتے ہیں اور جیسے جیسے جس کا وقت آتا ہے وہ وہ باتیں دنیا میں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے کراتے ہیں تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کتنی ہے اب سال بھر میں جتنے مرنے والے ان سب کے نام یہاں آ جاتے ہیں سال بھر میں جتنے پیدا ہونے والے ان سب کے یہاں نام آ جاتے ہیں سال بھر میں کون کتنا کمائے گا اس کی مقدار آ جاتی ہے سال بھر میں کس کا کیا فائدہ ہونے والا وہ سب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے تو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے شب قدر اور شب برات کے درمیان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ پاک آج کے دن سب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یہ شب قدر کے بارے میں بھی ہے اور شب برات کے بارے میں بھی ہے سوائے چند آدمیوں کے ایک ایسا آدمی ایک ایسا آدمی جو صلح رحمی نہیں کرتا اپنے رشتداروں سے ٹوٹ کر کے رہتا ہے اس کا چاچا ہے اس کا مامو ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کا بڑا بھائی ہے رشتداروں سے ٹوٹ کر کے اگر رہتا ہے تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس لئے حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو الارحم یعنی یہ کہ رشتہ داریوں کو نبھاؤ آدمی باہر کی دنیا میں تو بہت اچھا رہتا ہے لیکن یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بہت برا رہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے میرے بھائیو باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا رہا ہے برا رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے اور شیطان یہاں یہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صلح رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ پانک آفیت کے ساتھ اس کے عمر بڑھا دیتی عمر بڑھانے کا مطلب ساٹھ سال ہے تو وہ سو سال نہیں ہوتی لیکن ساٹھ سال میں اس کے وقت میں اتنی برکت اللہ پانک عطا فرماتے ہیں کہ سو سال میں جتنا کر سکتا تھا وہ ساٹھ سال میں کر لیا ہے کمانے کے اعتبار سے خرج کرنے کے اعتبار سے اور پھر پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے اللہ پانک اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس کی نوٹ پچاس کی ہو جائے پچاس کی سو کی ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ جو کام سو روپے میں ہو رہا ہے اللہ پانک اس میں برکت دس روپے کی نوٹ میں ڈال دیتے ہیں تو دس روپے میں اللہ پاک یہ کام کرا دیتے ہیں تو اس لئے میرے پیارے بھائیو عزیز و بزرگو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بتلایا اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں ہمارا کھانا پینا اسلامی نہیں رہا ہمارا پہناوان اسلامی نہیں رہا ہماری شادی بھی اسلامی نہیں رہی حتیٰ کہ ہماری موت مٹی بھی اسلامی نہیں رہی ہماری عادتیں بگڑ گئی ہیں آج سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کا رواج ختم ہو گیا ہے آج حلال پر جمنے کا رواج ختم ہو گیا ہے حرام سے بچنے کا رواج ختم ہو گیا ہے آج آدمی کوئی آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو اسے کوئی بڑی بات نہیں بولتے کوئی رشوت لے رہا ہے تو اسے بڑی بات نہیں بولتے کوئی اگر سود کھا رہا ہے تو اسے بڑی بات نہیں بولتے آج مسلمان سود کے اندر مقتلع ہے آج مسلمان حرام کے اندر مقتلع چل رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے جیسا مسلمانوں کو امن کے ساتھ میں دنیا میں رہنے کا حق ہے ان برائیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا امن خراب ہوتا چلا گیا ہے چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وہ مکہ کے لوگ سودخور لوگ تھے وہ مکہ کے لوگ شرابی کبابی تھے وہ مکہ کے لوگ ظلم کرنے والے تھے وہ مکہ کے لوگ سلہ رحمی اپنے رشداروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحنت فرمائی جس کی وجہ سے وہ حرام سے نکل کر کے حلال کی طرف آگئے وہ ناجائز سے نکل کر کے جائز کی طرف آگئے آج ہمارا مثلہ یہ ہے کہ حلال پر جمنے کے لیے ہمارے اندر میں طاقت نہیں ہے وہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں دعوت دینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی ایک آدمی دوسرے آدمی کو حلال پر جمنے کی دعوت دیتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو نماز کی دعوت دیتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو سچائی کی دعوت دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے یہ جو دین کی محنت ہے یہ جو دین کی محنت ہے تبلیغ کی محنت ہے ہر ہفتے ہی دنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم بگڑ گئے ہیں اور ہمارے اپنے بگڑ کو درست کرنے کے لئے جس ماحول میں ہم بگڑے ہیں اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لئے ہٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ماحول میں رہو مسجد میں رہو اور مسجد میں دینی آعمال کرو اور دعوت کے آعمال کرو اور جب تین دن کے لئے جاؤ دس دن کے لئے جاؤ چالیس دن کے لئے جاؤ چار مہینے کے لئے جاؤ اگر ہم جاتے رہیں گے تو میرے بھائیوں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے ایک گاڑی بالکل نئی گاڑی ہے اور وہ چالو نہیں ہو رہی ہے وہ چل نہیں رہی ہے اسے دیکھا جائے کہ وہ گاڑی کیوں نہیں چالو ہو رہی ہے ٹنکی کھول کو دیکھے تو اس کے اندر فیول نہیں ہے اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے آپ چاہے جتنا دھکا مارو چاہے جتنا دنیا کے اولیاء اللہ سے تم دعا مانگو چاہے تم بیت اللہ میں جا کے اعتقاف کرو لیکن وہ گاڑی چالو نہیں ہوگی کیوں نہیں چالو ہوگی اس لئے کہ اس کے اندر فیول نہیں ہے آج مسلمان دعا مانگتا ہے آج ساری دنیا کے انسان دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اس لئے کہ وہ ایمان کی وہ طاقت جو دعا کی قبولیت تک پہنچاتی ہے آج ہمارے اندر نہیں ہے وہ ایسا اس لئے ہے کہ ہم حرام میں مبتل آئیں اس لئے کہ ہم نماز کا احتمام نہیں کرتے وہ اس لئے کہ ہم صلح رحمی کا احتمام نہیں کرتے وہ اس لئے کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے جب یہ باندھ ہمارے اندر آ جائے گی تو میرے بھائیو ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے فضائل کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ نے ہاتھ اٹھایا اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کر دیئے تابعین نے ہاتھ اٹھایا اللہ پاک نے ان کے مسئلے حل کر دیئے اس کے بعد میں اولیاء اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک نے ان کی دعائیں قبول کریں جب آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ کے راستے میں آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک کو قبول کریں گے آج کی رات آپ جو دعا مانگیں گے وہ اللہ پاک قبول کریں گے آج کی دعا میں یا مانگنے کی ضرورت ہے کہ آن مسلمان یہ ہندوستان میں پریشان ہے یا زمین ہماری دشمن ہو رہی یا آسمان ہمارا دشمن ہو رہا اس ملک کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کی امن کی دعا بھی مانگنی چاہیے ہر آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے تو مانگتا ہی ہے لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم دین سے بہت دور ہیں اور دین پر چلنے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے کہ اللہ مجھے چار چار مہینے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے چار مہینے لگایا وہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے چلے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا مانگیں اور دعا مانگیں اور پھر اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اللہ پانک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر ہفتے جامعہ مسجد میں جمعہ کے دن مغرب عشاء کے درمیان میں یہ ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے اس میں شریف ہونے کی کوشش کریں آپ کو کوئی جانتا ہوں چاہے نہ جانتا ہوں لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے سننے کی ضرورت ہے اپنے دل کو اللہ کی طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح آپ کی مسجد کے اندر آزان کی آوان آپ کے گھر تک آتی ہے مسجد کو چل کر کے جانے کی ضرورت ہے اللہ یہ کہ کوئی عزر ہو تو الگ بات ہے اور پھر وہ مسجد کے اندر دین کا کام ہوتا ہے مسجدوار جماعت بیٹھتی ہے آپ کی مسجد کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہ رہے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی مسجد کے اطراف کے لوگ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں اس کی فکر کے لئے مسجدوار جماعت ہے اور اسی کے لئے جماعتیں آتی ہیں اور یہ ایک اندازہ کیا گیا کہ آن ہمارے شہر میں ہمارے زلے کی اور باہر کی پچیس جماعتیں کام ہیں بیس جماعتیں تقریباً کام کر رہی ہیں ہماری تقریباً پندرہ سترہ جماعتیں باہر بھی گئی ہیں ابھی ایک جماعت ہے ایک جماعت حمد آباد جا رہی ہے ایک جماعت گودرا جا رہی ہے اور یہ سیکھنے سکھانے کے لئے جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ بیس تاریخ آ رہی ہے آج کیا تاریخ آ رہی ہے آج اٹھارہ یعنی بیس تاریخ آ رہی ہے تو اتوار کا دن اتوار کا دن پورے شہر کو جوڑا جا رہا ہے زہر سے پہلے ایک نشیست ہوگی زہر کے بعد ایک نشیست ہوگی اس کے اندر ہمارے تعلقے والے آ رہے ہیں اور آئندہ جماعتیں بنانے کی فکر کریں گے اس کے بعد میں مغرب سے اشاہ تک پورے شہر کو جوڑا جا رہا ہے شہر کے ہر طبقے کو جوڑا جا رہا ہے جوان بھی آ جائے بوڑا بھی آ جائے پڑا لکھا بھی آ جائے بے پڑا بھی آ جائے شہر کے ایک ایک فرد کو جوڑنے کی فکر کریں گے تو ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں میرے بھائیو کہ اتوار کے دن اپنا دن فارغ کریں اتوار کے دن ایک دن فارغ کریں تعلقے والے تو اثر کے بعد میں یا زہر کے بعد میں کھانا کھا کے چلے جائیں گے ہمارا جوڑ ہے اور وہ مغرب سے اشاہ کے درمیان میں ہوگا اور وہاں ہوگا باہر ہوگا اس لیے کہ یہاں بہت آواز گونجتی ہے میں جو بول رہا ہوں پتہ نہیں پیچھے آواز آ رہی ہے لیکن وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہ کی پوچھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہیں لیکن یہ کہ بولو اب بولو اپنے نام بولو gatoo نہیں سمجھ میں آیا پہلے پوچھے تو آواز آ رہی کرتے ہیں سمجھ میں آ رہ گیا سمجھ میں آ رہ گتے ہیں ہاتھ nous جس سے سمجھ میں آیا ہے اسے ہاتھ ھاتھ구 پیچھے والے لئے ہم بھی تیار ہیں بیس تاری سے انشاءاللہ جماعتیں بھی نکلیں گی ابھی سے نیت کرو ابھی دو دن ہے اللہ اپنے حلقے سے جماعت بناو شہر کی جماعتیں کہیں کہیں کام کر رہی ہیں باہر کی جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں تو اس لئے میرے پیارے بھائیو اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے ہو سکتا ہے بیس تاری کو آپ نہ نکل سکو رمضان ہے عید ہے بچوں کے ساتھ میں یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ رمضان کے بعد میں رمضان کے بعد میں پندرہ مئی کو پھر دوبارہ زلے کا جوڑ ہے پندرہ مئی ہے نہیں سر کہاں ہیں ہمارے ساتھی پندرہ مئی تائے کرے نہیں پندرہ مئی نہیں پندرہ مئی کو بھیجاپور میں جوڑ ہے وہاں سے بھی جماعتیں ہم انشاءاللہ ہم نکالیں گے پندرہ مئی کو اور رمضان میں تو ہو نہیں سکتا اصل میں یہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے مہینے میں ایک مرتبہ لیکن یہ رمضان میں روجے پورے کرے تک بس بس ہوئے رہا ہے اور ہمیں تقریر کرنے والا بھی پریشان ہوتا ہے سننے والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو اس لئے پندرہ مئی کو رکھا گیا ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ مارچ ہے پورا اپریل کا مہینہ خالی ہے آپ اپنے بالبچوں کے ساتھ عید وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پندرہ مئی سے جماعتیں نکالنے کی فکر کرنی چاہیے ہمارے ہر ہلکے والے کھڑے ہو جائیں اور لکھائیں کہ انشاءاللہ پندرہ مئی سے ہم جماعت بنائیں گے ایک ایک ہلکے والے ایک ایک ہلکے والے ارادہ کریں جامعہ مسجد والے جامعہ مسجد والے لکھ رہیں